ایک سو تیس ننکانہ صاحب سے مسلم لیگ ڈون کی امیدوار رانہ ارشد کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عابد خان سے جی اپڈیٹ کیجئے دلوکتی لاہور ای کورٹ کے جسد شاید قریب نے پی پی ایک سو تیس ننکانہ صاحب سے کامیاب امیدوار رانہ ارشد کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا اور عدالت نے الیکشن کمیشن زمید فریقین کو لوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا ہے عدالت نے پی ٹی ای کے حمایت افتوں موطل محمد آتف کی درخواست پر سمات کی جس میں یہ بتایا گیا کہ فارم پیٹال اس کے مطابق پینٹس سو ووٹوں سے وہ جی چکے تھے مگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کی اور ری کاؤنٹنگ نے رانہ ارشد کو پچیس سو سیزائز ووٹوں سے کامیاب قرار دے لیا لہٰذا عدالت اس نوٹفکیشن کو کل ادم قرار دے اور ان کی جو کامیابی کا نوٹفکیشن اسے بہار کرنے کے اقامات جاری کرے عدالت نے رانہ ارشد کی جو کامیابی کا نوٹفکیشن ہے اسے موطل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا ہے جنہیں اہم تریب فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا ہے این اے کاسی جو حالہ کی جانب سے جس میں جو ہے وہ نو لیگی ایم اے ازر قیوم نارا کی کامیابی کا نوٹفکیشن لاہور ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دی دیا ہے اور عدالت میں مخالف امیدوار جو بلال اجاز ہیں پی ٹی آئی کے ان کی کامیابی کا نوٹفکیشن بہار کرنے کے احکامات جاری کر دی ہیں عدالت نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی احکامات کو کس طرح نظر انداز کیا کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نظر انداز کرنا تو ہی نے عدالت نہیں جب سپریم کورٹ نہیں کہہ دی ہے کہ الیکشن پروسس مکمل ہو جانے کے بعد الیکشن کمیشن مداخلت نہیں کر سکتا تو پھر الیکشن کمیشن نے مداخلت کس طرح کی درخواب گزار کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ باری اکثریت سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے دوبارہ گنتی میں نون لیگی امیدوار ازر قیوم نارا کو اکتر تیس سو ووٹوں سے جتوائے گیا دوبارہ گنتی جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے لہذا عدالتی اس فیصلے کو کل اضم کرا دے اور ان کا نوٹفیکیشن باہر کرنے کے اکامات جاری کرے اس پر عدالت میں ایک اہم طریقے فیصلہ دیتے ہوئے ازر قیوم نارا کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ کل اضم کرا دے دیا ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عابد خان وزیراعظم شباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات پاکستان سعودی عرب میں